اگر آپ گولڈ مینی میں شارٹر میں ٹریڈنگ کرتے ہو اگر آپ کو نہیں جانتے کہ آپ پر بائنگ کرے کہ آپ پر سیلنگ کرے کیا ٹاپلوس رہے گا کیا ٹارگیٹ رہے گا تو فرینڈس اس ویڈیو کو لائف تک جرور دیکھیں گوڈ آفٹرون فرینڈس میں نیل آپ سب کا اپنے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ٹیڈنگ میں بہت سوگت کرتا ہوں فرینڈس آج تاریخ ہے چویس دسمبر ٹائم ہو رہا ہے لگ بگ ساڑھے چار بج رہے اور آج کا دین ہے شنیوار فرینڈس ویڈیو میں آگے میں نے اسے پہلے آپ سے چھوٹے سی ریکویسٹ آپ اگر اس چینل پر پسٹا ہم وزٹ کر رہے تو اس چینل کو سبسکراب اور لائک جرور کر لیں نا تھا کہ آنے والے ویڈیو کو لٹیٹ اپ ڈیپ کو لگاتار ملتی رہے ساتھ ہی فرینڈس اس ویڈیو کے دارے ہم آپ کو جو لیولز پروائیڈ کرتے اس کو لوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں تاکہ اس کی مدد سے آپ کو ٹریڈنگ میں ہلپ ہو سکے ساتھ ہی فرینڈس اس ویڈیو کو لاشٹ تک جرور دیکھیں کیونکہ فرینڈس آدھا آدھا آگیاں کسی کام کا نہیں ہوتا ہے یہ بہت رسکی اور ڈینجرس ہو سکتا ہے تو ہو سکے اس ویڈیو کو لاشٹ تک جرور دیکھیں چلے فرینڈس آج بات کریں گے گولڈ منی کی جس کا بھی کانٹریکٹ ہے جنوری کا اور فرینڈس گولڈ منی جس کا بھی کرن پرائز چل رہا ہے لگ بگ چوون ہزار ستی روپے کے اسپس اور ہائی کی بات کی جائے تو چوون ہزار آٹھ سو پینٹس کے ہائی دکا چکا ہے لگ کی بات کی جائے تو چوون ہزار کا لوگ اس نے دکھا چکا ہے یعنی یہ لوگ کے اسپس ہی کھڑا ہے فرینڈس آج بات کی جائے تو فیڈ کی طرف سے لگاتار بڑھتی بیاجدرے اور پوزیڈیو فرینڈامنٹلز ڈالر اینڈیکس میں کریکشن اس ساری باتوں کا اثر سلور گولڈ منی کے اوپر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس بات کا دھیان رکھ کے ہی ٹیڑ کریں سپورٹ کی بات کی جائے تو فرینڈس سپورٹ یعنی ایسے لے ہو جہاں سے پرائز اوپر کی طرف جا سکتا ہے پہلا سپورٹ دیکھائے دے رہا ہے چوون ہزار پچ روپے کے اسپاس دوسرا سپورٹ ہے تریپون ہزار ایٹھ سو اسی اور تیسرا سپورٹ ہے تریپون ہزار چھہسو نب روپے کے اسپاس اگر پرائز سپورٹ کے نیچے بریک آؤٹ دیتا ہے سسٹین رہتا ہے تو بجار میں آپ کو اور بھی مندی دیکھنے کو مل سکتی ہے فرینڈس اگر ایسا ہوتا ہی ہے یہ ہی سپورٹ جو ہے بات میں جا کے ریشٹنس کا کام کریں گے اس بات کا بھی دھان جرور رکھیں ریشٹنس کی بات کرتے ہیں ریشٹنس یعنی ایسے لیول جہاں سے پرائز کریکٹ کر سکتا ہے نیچے کی طرف آ سکتا ہے پہلا ریشٹنس دیکھائے دے رہا ہے چوون ہزار دو سو تیس روپے دوسرا ریشٹنس ہے چوون ہزار پانسو سات روپے تیس ریشٹنس ہے چوون ہزار آٹھ سو پینٹیس روپے اگر پرائز ان ریشٹنس کے اوپر بریک آؤٹ دیتا ہے سسٹین رہتا ہے تو بجار میں آپ کو اور بھی تیجی اور بھی اپسائٹ دیکھنے مل سکتی ہیں فرینڈس اگر ایسا ہوتا ہے تو یہی ریشٹنس ہے بعد میں سپورٹ کا بھی کام کریں گے اس بات کا بھی دھان جورو رکھیں چلو بات کرتے ہیں ٹرینڈ کی ٹرینڈ کی بات کی جائے تو فرینڈس ٹرینڈ منتلی ٹرینڈ پوزیٹیو دیکھائے دے رہا ہے ویکلی ٹرینڈ بھی پوزیٹیو ہے ڈیلی ٹرینڈ بھی پوزیٹیو ہے تو کرنا کیا چاہیے فرینڈس آپ نے ابھی تک اس چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک جرور کریں اگر یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ کو لائک جرور کریں جو بائے رہے ان کے لئے سلا رہے گی فرینڈس آپ بائے ان ڈیپس کی سٹیٹیجی اپنا سکتے ہیں اس کا ریزن ہے بجار میں اور وال ابھی سنٹیمنٹ پوزیٹیو دیکھائے دے رہے ہیں اگر کرنٹ پرائز پر ریسک ریوارٹ ایشو دیکھیں تو ریسک جو ہے 65 روپے کا ریسک ہے اور ریوارٹ جو 160 روپے کا دیکھائے دے رہے ہیں اگر آپ بائیں کرنا چاہتے تو آپ کے لئے بائیں لیول جو ہے کرنٹ پرائز سے لگ بگ 60-70 روپے نیچے یعنی 54,000 کے آسپاس آپ بائیں کریں ٹارگٹ رہے گا 4,230 اگر یہ ٹارگٹ اچھی ہوتا ہے تو دوسرا ٹارگٹ رہے گا 4,507 روپے کا فرینڈس اس کے لئے سٹاپ لوس رہے گا 53,870 روپے کا اور فرینڈس سٹاپ لوس جو لگائے بینہ سٹاپ لوس کے ٹریڈ کرنا بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے اگر آپ نے ٹاپ لیول پہ آلڈی بائیں کیا ہے تو آپ کے لئے جو ٹوٹل قانٹیٹی یہ ہے اس میں سے 30% قانٹیٹی آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں اگر بجار اس سے بھی نیچے چلا جاتے ہیں تو آپ وہ 53,880 کے آسپاس کچھ قانٹیٹی آیڈ کر کے 222 کے آوریڈن کر سکتے ہیں جو سیلے رہے ہیں ان کے لئے سلا رہے گیا آپ سیلنگ آوائیڈ کریں کیونکہ بجار اوورال پوزیٹیو دکھائے دے رہا ہے ابھی ریسک ریوارڈ ریشو دے کے تو ابھی فیوریول نہیں ہے ریسک ریوارڈ ریشو 160 روپے کا ریوارڈ 60-70 روپے کا ریوارڈ ہے تو اس حساب سے ریسک ریوارڈ ریشو دکھائے دے رہا ہے پھر بھی آپ سیلنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لئے لے آپ کے لئے جو لیولز ہے آپ کرنٹ پریس سے لگ بھگ 500 روپے اوپر یعنی 54,230 روپے کے اسپاس سیلنگ کر کے چل سکتے ہیں ٹارگٹ رہے گا ٹارگٹ اگر یہ ٹارگٹ اچھے ہوتا ہے تو دوسرا ٹارگٹ رہے گا 53,880 روپے کا اور سٹاپ لوس رہے گا 4,335 روپے کا اور فرینس ٹاپ لوس جرور لگائے بینہ سٹاپ لوس کے کام نہیں کریں گے ساتھی ایک اس بات کا دھیان جرور رکھے کی ابھی ٹرینڈ اوورال پوزیٹوی دیکھائے دے رہا ہے تو سیل سائیڈ کی پوزیشن آوائیڈ کرنے میں بہتر لگ رہا ہے اگر آپ نے لور لیول پہ سیل کیا ہے تو آپ کے لئے جو ٹوٹل کانٹیٹی ہے اس میں سے آپ 54,230 کے اسپاس کچھ کانٹیٹی آوریج کر سکتے ہیں بجار اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو 54,500 کے اسپاس 30% کانٹیٹی آپ آوریج کر کے سیل سائیڈ کی آوریجنگ کر سکتے ہیں اوئر آل ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں اوئر آل ٹرینڈ جو ہے پوزیٹیوی دیکھائے دے رہا ہے آپ بائیو ان ڈیپس کی اسٹیٹیجی اپنا سکتے ہیں آنے والے دینوں میں آپ کو 54,230 54,500 اور 54,830 تک کے لیول آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں فینڈس اپنے ان لیولز پر ٹرینڈ کرنے کی آپ سوچ رہے تو آپ کے فائننشل ایکسپرٹ کی رائے جو رو لیجئے کیونکہ اس میں کوئی بڑا نقصان آپ کو اٹھانا نہ پڑے اور آپ کے فائننشل ایکسپرٹ کی رائے جو رو لیجئے اور ساتھ میں آپ کے مانی میننجمنٹ آپ کا رسک ریوارڈ ایشو اچھ سے مینن کریں آپ کے پروپٹ اینڈ لاس کی جمعہ دارے آپ کو دی لیجئے آپ کا کوئی سوال ہو آپ کی کوئی رائے ہو تو آپ ہمیں کیونڈ باکس میں جرور بتائیں ساتھ فرینڈس آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ساتھ میں گھنٹی کی بیل آئیکن کو دہبانا نہ بھولے تاکہ فرینڈس آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو لگاتار ملتی رہے دانے والد فرینڈس